چھے بجے کے آس پاس میں بارش کا پانی بھرنے سے تین بچوں کی موت ہو گئی اب ان تین بچوں کی موت کے بعد میں ایک ڈلی سرکار کے جو چیپ سیکریٹری ہیں انہوں نے جانچ کی اور اس جانچ رپورٹ میں بہتی چونکانے والے تتھوں کا خلاصہ ہوا ہے مثلاً سب سے پہلی گلتی اس آئی ایس کوچنگ سنسطان کی تھی اور کیا گلتی تھی جس کے وجہ سے دین ماسوم چھاتروں کو اپنی جان گوانی پڑی وہ یہ ریمپ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریمپ آپ دیکھ رہے ہیں گرینائٹ پتھر سے ڈھک کر اس ریمپ کو بنا دیا گیا ہے یہ ایک نالے کے اوپر میں ایک کافی بڑا نالا ہے جو کہ یمنار ندی میں گرتا ہے اس نالے کے اوپر میں ریمپ منا دیا گیا اور ریمپ کس سے بنایا گیا اس طریقے کے آپ دیکھئے موٹے موٹے پتھروں سے ڈھک کر اس طریقے کا ریمپ تیار کر دیا گیا جس کے وجہ سے سب سے پہلے جیسے یہ ریمپ تیار ہوا اس کے بعد میں اس جگہ پر پانی بھرنا شروع ہوا سڑک پر اور جانچ میں اب کھلاسہ ہوا ہے کہ اگر یہ ریمپ نہ نالے کے اوپر میں ہوتا تو شاید ان تین معصوم بچوں کی چھاتروں کی جان نہیں جاتی یہی وجہ ہے کہ یہ جو ریمپ آپ دیکھئے کہ اس کو بلڈوجر سے باقاعدہ توڑا گیا ہے یہ جو مین ہول ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مین ہول جو کی پانی نکاسی کا ایک پرمک زریعہ ہے جہاں سے صفائی کی جاتی ہے اس مین ہول کو بھی اس طریقے کے پتھر سے آپ دیکھئے دھک دیا گیا تھا یہ پورا نالے کا نام و نشان اب نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں چلن یہ ہے کہ جو بھی سڑک کی زمین ہوتی ہے وہ ہماری خود کی ہو جاتی ہے اور ہم اس پر منچاہہ نرمان کار کروانے لگتے ہیں یہ آپ آئیے دکھاتا ہوں تو یہ ریمپ پہلے توڑا گیا اس کے بعد میں پانی کی نکاسی کی گئی تو سب سے پہلے جانچ ریپورٹ میں کھلاسہ ہوا ہے کہ جو نالا ہے نالے کے اوپر اس طریقے سے آپ ریمپ بنا دیا گیا یہ دیکھئے یہ راؤ آئیے سرکل کا جو ہے یہ ریمپ ہے جس کو ہیٹے سیوہ قائدہ بنایا گیا اور پورے نالے کو اس کے وجہ سے دھک دیا گیا یہ آپ دیکھئے یہاں یہاں تک پانی تھا اور یہ دیکھئے پورا بھر گی چکا ہے اور یہ پانی جو ہے یہ اس نالے میں نہیں جا سکا یعنی سڑک کا جو پانی یہاں دیکھئے آپ کتا پانی یہاں بھرا ہوا تھا اور یہ سڑک کا جو پانی ہے وہ اس نالے کے ذریعے آگے نہیں جا پایا اور سیدھے اس سے جو ہے مین ہول سے وہ سیدھے اندر گھستا ہوا چلا گیا جس کے اندر جو ہے یہ راؤ آئیے س کے اندر جو ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں لائبریری چل رہی تھی اور اس کے وجہ سے موت ہو گئی دوسرا جو اہم کھلاسہ ہوا ہے وہ دلی سرکار کے خود کے جو نیورتمان منسٹر ہیں منتری ہیں سورپ بھردواج ان کے اوپر میں سوالیا نشان لگا ہے ان کے کارشالی پر اس جانچ ریپورٹ کے مطابق اس جانچ ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال جب دلی کے الگ الگ جگہوں پر پانی بھرا تب دلی سرکار کے ادھکاری اور منتری بیٹھے اور انہوں نے کہا کی ایک ایکٹ کی ضرورت ہے اور وہ ایکٹ کیا تھا وہ تھا اسٹارم وارٹر ڈرینیج اینڈ ڈرینیج ایکٹ فار این سی ٹی آف ڈیلی یہ ایکٹ بنانے کی ضرورت تھی تاکہ اس طریقے کا جب ریپ کوئی تیار کرے نالے کے اوپر میں ادکرمن کرے تب اس کے خلاف کڑی کاری کاروانی کاروائی کیا جا سکے لیکن یہ جو فائل ہے یہ آپ دیکھئے کہ پچھلے سال یہ میٹنگ ہوئی یعنی دوہجار تیئس میں اگست میں اور اس کے بعد میں یہ فائل فروری سے سورپ بھردواج کے ٹیبل پر جو کی منطری ہیں ان کے ٹیبل پر یہ پڑی رہی اور یہ بات میں خود نہیں بلکہ مکہ سچیو کی جو جانچ ریپورٹ ہے اس نے یہ لکھا ہے باقاعدہ ان کے ٹیبل پر پڑی رہی اور اس پر کوئی بھی جو ہے وہ فیرش رپت نہیں ہوئی یعنی کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھی اور یہ ایکٹ نہیں بن پایا تو یہ جو دو گلتیاں ہیں اس کی اور جانچ ریپورٹ ہے اس میں اشارہ کیا ہے اور نہ صرف اس طریقے کے کوچنگ سلسان بلکہ دلی کے الگ الگ جگہوں پر اسی طریقے کا حال جب کوئی بڑا شوروم کھلتا ہے تو باقاعدہ جو نالے کو ڈھک دیا جاتا ہے اور نالے کے اوپر کوئی نرمان کارے کر دیا جاتا ہے دلی میں چونکہ ایک ایک انچ زمین جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ہوتی ہے تو ایسے میں اگر نالے کی دس پھوٹ بیس پھوٹ جمین مل جاتی ہے تو کیا کہنے کو تو جان تو جائے تو جائے انسانی لیکن پیسے کا نقصان نہ ہو اور کسی بھی طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا جائے تو اسی ترج پر یہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے جو نالے ہیں ان کو ڈھک دیا گیا اور اس کے وجہ سے یہ آپ دیکھئے کہ سارا یہ ماملہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی چیز یہ رہی کہ جو دلی کا ڈرینیس سسٹم ہے اس کو لے کر تمام سارے سوال اٹھے انیس سو بان نبے کے بعد میں دلی کے ڈرینیس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کاریوجنا نہیں بنائی گئی اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں دلی کے ڈرینیس سسٹم کو صدھارنے کے لیے ایک کاریوجنا بنے دو ہزار دلی آئیٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ دلی کے ڈرینیس سسٹم پر باہرہ دلی کے ڈرینیس سسٹم اور اس کے بعد میں وہ ریپورٹ جو ہے وہ بنا کر دے دی گئی دو ہزار اکیس میں اس ریپورٹ کو منظوری بھی مل گئی لیکن اس کے باوجود دلی کے ڈرینیس سسٹم کو صدھارنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوا اور جب ڈرینیس سسٹم کو صدھارنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب جب تین پرتفاہ شالی نوجوان چھاتروں کی موت ہو گئی اور ادھر دیکھئے دھرنے پرداشن کا دور شروع ہو گیا تب آروپ پرتیاروپ چلنے لگے راجنی تک عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ بیجے پی کی سرکار تھی نگر نگم بیجے پی میں تھا تب جو ہے کیوں نہیں کیا بیجے پی نے بیجے پی کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک سال سے عام آدمی پارٹی نگر نگم اور دلی سرکار دونوں میں بیٹی ہوئی ہے تو آخر ان نالوں کی سفائی کیوں نہیں ہوئی ان نالوں کے اوپر جن لوگوں نے ریم بنایا تھا ان بڑے سنسطانوں پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی اور ابھی ایک جو ہے وہ بلی کا بکرا ایک ملا ہے ایک جونیر انجینئر نگر نگم کا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے سسپینسن کی بات آج دلی سرکار کے ایک منتری آئیں اور پریس کانفرنس کر کے ایک جونیر انجینئر کے سسپینسن کی کاروائی کو انہوں نے میڈیا سے بنایا ہے کیا بتائیے بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ ایک جونیر انجینئر کا سسپینشن ہوا ہے اس ماملے پر یعنی گاج کس کے اوپر میں گری ہے جو کی انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کا سب سے نیچلے پائیدان کا جو کرمچاری تھا اس کے اوپر میں گاز گری ہے لیکن اس طریقے کا یہ ریم کیسے جان لیوا ہو گیا وہ مکھ سچیو کی ریپورٹ میں اس بات کا کھلا سا ہوا ہے ڈلی کے اوڑ راجندرہ نگر سے پریم سنگھ کے ساتھ رویس رنجن شکلہ اینڈی ٹیوی انڈیا